سے دیا جو فضل عزت عنام احسان موت کے بعد زندگی اپنا خاص قرب جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اور یہ ساری منزلیں حاصل کرنے کے لئے شہادت کی توفیق دی اس پر یہ شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے بعد آنے والوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے یعنی ابھی وہ دنیا میں ایمان اور تقوی پر ہیں جب شہید ہوں گے تو شہدہ سے ملاقات کریں گے و قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے اَلَّا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم اس سے معلوم ہوا کہ شہدہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو انہیں اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ فلان فلان تمہارے دوست احباب رشتے دار جو نیک صالح ہیں وہ بھی شہید ہو کر تم سے ملنے والے ہیں معلوم ہوا کہ ان کے مرنے سے پہلے ان کی شہادت سے پہلے شہدہ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کو شہادت ملنی ہے اور وہ ہم سے ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بے حساب غیبی علم عطا فرماتا ہے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ خوشیہ مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ أَجْغَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ مسلمانوں کا مومنوں کا عجر زائع نہیں کرتا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے راہِ خدا میں زخم لگا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور زخم لگ گیا وہ قیامت کے دن ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا زخم بھی ہوگا بظاہر خون بھی ہوگا لیکن اس کے خون میں خوشبو مشکی ہوگی اور رنگ خون کا ہوگا ترمیزی و نسائی کی حدیث میں ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگ جائے مسلم شریف حدیث میں ہے شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے کرز کے اللہ رب العالمین ہم پر خاص فضل کرم فرمائے سورِ آلِ عمران کا ستر ورکو مکمل ہوا اس کے نور سے رب العالمین ہمیں روشن و منور فرمائے اس میں شہادت کا ذکر ہے جہاد کا ذکر ہے امتِ مسلمہ کو حقیقی طور پر جذبہِ جہاد اتا فرمائے شوقِ شہادت اتا فرمائے اور جو اسلام دشمن اناثر ہیں جو جہاد کی شکل بدلنا چاہتے ہیں اور جہاد کے عظیم اور مقدس کام کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کہ کبھی مزار پر خودکش حملہ کرتے ہیں کبھی مسجد میں کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں اور اسے جہاد کا نام دیتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنڈ ہیں جو اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت نکالنا چاہتے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ضریر و رسوہ فرمائے اور اہلِ حق کو اللہ تعالیٰ بیداری اتا فرمائے جذبہِ جہاد اور شوقِ شہادت نصیب فرمائے نہ مجھ سے رسالت کے لیے اپنا سب کو قربان کرنے کا جذبہ اتا فرمائے اور پوری دنیا میں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کے لیے جد و جہاد کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین بجاہِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہی 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 و